سابق وزیراعظم نوازشیف کے وکیل آزم نزیر طارن نے الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نوازشیف کی حفاظتی زمانت میں توسیع کی استعداہ کر دی نیب کے اعتراض نہ کرنے پر عدالت نوازشیف کی حفاظتی زمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی قائد نون لیگ میاں نوازشیف کی سزا موطلی کرنے پر نگران وزیراعظم نقی کا کہنا ہے کہ الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطل نہیں کی کیس عدالت کو ریفر کیا ہے عثمان بلدار کے دور میں نوازشیف کی درخواست کو سنے بغیر مسترد کر دیا گیا تھا ہم نے وہ درخواست عدالت کو بھیجی ہے اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ زمانت ہوگی کے نہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کر رہا ہے فلسطینیوں کا قتل فور ایرو کے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر سے جی ایچ کیوں میں فلسطینی صفیر احمد جواد ربی نے ملاقات کی آرمی چیف کا غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کی جانوں کے زیادہ پر تازیت کا اظہار اور پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے کا سیصلہ جاری ہے معروف رہنماؤں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں اندلیب عباس سادیا سوہل رانا اور سمیرہ احمد نے تحریک انصاف سے الہتگی کا فیصلہ کر لیا اندلیب عباس سادیا سوہل رانا سمیرہ احمد اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گی